اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز ایک بار پھر ایک نئے اور بہت اہم ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا ٹاپک جنرل ٹاپک ہے جس میں کچھ الفاظ ہیں کچھ ٹرمز ہیں جن کے بیچ فرق جاننے کی کوشش کریں گے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنس بیٹوین کینسر، ٹیومر، نیو پلازم اور لیوکیمیا تو ڈیر ویورز ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ ان الفاظ کے بیچ میں فرق کو جان سکے تو ڈیر ویورز چلتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں ڈیفرنس بیٹوین کینسر، نیو پلازم، ٹیومر اور لیوکیمیا ڈیر ویورز سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کینسر کیا ہے کینسر بیسیکلی اسے ملگننسی بھی کہا جاتا ہے ملگننسی کا مطلب ہے محلک یعنی محلک بیماری ایک ایسی بیماری کو محلک یا ملگننٹ بیماری کہا جاتا ہے جو کہ جسم میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پھیل سکتا ہے اور اس میں جو سیلز ہیں وہ بہت حد تک پھیل جاتے ہیں اور بہت زیادہ حد تک انکریز ہو جاتے ہیں ڈیر ویورز کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو سیلز ہوتے ہیں جو جسم کے نارمل سیلز ہوتے ہیں تو ان میں کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور وہ اب نارملی نمبر میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ جسم کے اختیار میں پھر نہیں ہوتا کہ وہ ان سیلز کی ڈیویجن کو یا ملٹیپلیکیشن کو یا گروت کو کنٹرول کر سکے تو بیسیکلی ان میں میوٹیشن آ جاتی ہے ان میں چینج آ جاتا ہے جو کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ سیلز تعداد میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ اب نارمل سیلز کہلاتے ہیں دیر ویورز نارملی ہمارے جسم میں ایک پروسس ہوتا ہے جسے ہپاپٹوسس کہا جاتا ہے کچھ سیلز ہوتے ہیں جب ان کی مدد پوری ہو جاتی ہے کچھ عمر تک وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود بخود مرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پر اس کینسر میں جو پرانے سیلز ہوتے ہیں تو ان کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے وہ مرتے نہیں ہیں اور بلکہ وہ نئے سیلز بناتے ہیں لیکن وہ نئے سیلز جو ہوتے ہیں وہ ابنارمل ہوتے ہیں جو کہ تعداد میں دن با دن بڑھتے رہتے ہیں تو دیر ویورز جو کینسر ہے تو بیسیکلی یہ سیلز میں ہوتا ہے جسم کے کسی بھی حصے میں جو سیلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ سیلز جو ہیں وہ اکھٹے ہو کر ٹیشوز بناتے ہیں اور ٹیشوز جو ہیں وہ آپس میں مل کر پھر ایک آرگن ایک اوزو بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بیسیکلی جو کینسر ہے تو وہ اسی بنیادی اکائی میں ہو رہا ہے جو سیل ہے اس میں ہو رہا ہے اور وہ سیلز اسی طرح سے پھیلتے جاتے ہیں اور جو نئے سیلز بنتے ہیں تو وہ بھی ابنارمل ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ سیلز پھیلتے پھلتے پورے آرگن کو اپنی لپیٹ میں لے رہتے ہیں اور پھر باقی جو جسم ہے تو اس میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیر ویورز ایکزمپل جو کینسر کی ہیں تو وہ تو بہت ہیں لیکن میں آپ کو کچھ اگزمپلز بتاؤں گا جو کہ ہیں بریسٹ کینسر، سکن کینسر، کولون کینسر، پروسٹیٹ کینسر، لنگ کینسر اور اسی طرح سے اور کافی سارے کینسرز بھی ہیں جو کہ جسم کے مختلف حصوں میں ہو سکتے ہیں Dear viewers ابھی بات کریں گے کہ ٹیومر کسے کہتے ہیں تو بیسیکلی ٹیومر کو نیو پلازم بھی کہا جاتا ہے نیو پلازم اور ٹیومر جو ہے وہ سیم ٹرم ہے Dear viewers basically جو ٹیومر ہوتا ہے تو یہ ایک ماس ہوتا ہے ایک بڑا ماس ہوتا ہے جو کہ ٹیشوز کا بنا ہوتا ہے تو یہ بنتا ہے ابنورمل سیلز کے جمع ہونے سے جس طرح میں نے کنسر میں بات کی تو اس میں تو سیلز جو ہیں وہ گروت کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں ٹیومر میں بیسیکلی جو ابنورمل سیلز ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پر اکھٹے ہو کر ٹیشو کو بناتے ہیں اور وہ ٹیشو جو ہے وہ پھر ایک ماس بناتا ہے اور اس ماس کو پھر کہا جاتا ہے ٹیومر Dear viewers جس طرح ہم نے بات کی کہ کینسر ملگننسی کہلاتا ہے تو وہ ہمیشہ ملگننٹ ہوتا ہے ہمیشہ محلق ہوتا ہے لیکن ٹیومر جو ہے تو یہ کینسرس بھی ہو سکتا ہے یعنی ملگننٹ بھی ہو سکتا ہے محلق بھی ہو سکتا ہے اور یہ نون ملگننٹ بھی ہو سکتا ہے یعنی یہ بینائن بھی ہو سکتا ہے کینسرس بھی ہو سکتا ہے اور نون کینسرس بھی ہو سکتا ہے ڈیر ویورز ٹیومرز کے تو بہت ساری مثالے ہیں کافی جگہ پر ٹیومر بن سکتا ہے لیکن کچھ مثالے میں آپ کو دینا چاہوں گا جس میں ہے ہپیٹک ایڈینوماز لائپوماز فائبرومہ آسچیومہ لیومہ اور ایسے اور کئی نام ہیں جو کہ اس جگہ کے بیس پر وہ ٹیومر کو اس کا نام دیا جاتا ہے ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ لیوکیمیا کیا ہے تو لیوکیمیا بھی بیسیکلی کینسر کی ایک قسم ہے اور اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے خون کے ساتھ اور بون میرو کے ساتھ بون میرو جسے گودہ بھی کہا جاتا ہے جہاں پر مختلف قسم کے سیلز بنتے ہیں وائٹ بلڈ سیلز بنتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز بنتے ہیں پلیٹلٹس بنتے ہیں تو بیسیکلی لیوکیمیا کا تعلق خون کے ساتھ ہوتا ہے اور اس بون میرو یعنی جو گودہ اردو میں جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ لیوکیمیا کا تعلق ہوتا ہے تو اگر میں آپ کو ایکزمپل دینا چاہوں تو جو مشہور ایکزمپلز ہیں لیوکیمیا کی تو وہ ہیں ایکیوٹ لیمفوسیٹک لیوکیمیا ایکیوٹ میلائیڈ لیوکیمیا کرانک لیمفوسیٹک لیوکیمیا کرانک میلائیڈ لیوکیمیا اور ہیری سیل لیوکیمیا تینکیو سو مچ ڈیر ویورز فور واشنگ ایمیل ٹی ہب وید کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ